اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کا جو وظیفہ آپ کو میں بیان کروں گا یہ اولاد کے لئے سب سے بہترین وظیفہ ہے یہ ایک نبی کی دعا ہے جو قبول ہوئی اور یہی میں آپ کو بیان کروں گا کہ اللہ کی ذات انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے جن بھائیوں اور بہنوں کے اولاد نہیں ہیں وہ یہ والا وظیفہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ میرے اللہ کی ذات ہر چیز پر ایک قادر ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور آپ کو اولاد سے نوازے گا جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں انسان کی تخلیق دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ ہے جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے اللہ یہ کہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے بنایا ہے اور اس کے بعد پھر آخر میں اپنی حکومت کا بتا رہا ہے میرا اللہ خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا تعرف کراتا ہے قرآن پاک میں کہ تیرہ اللہ برکت والا ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے اور جب اللہ تعالیٰ صرف ایک انسان کی پدائش کو بیان کرتا ہے تو پھر وہ اپنا تعرف اور طرح سے کرواتا ہے صرف ایک انسان کی پدائش اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو مٹی سے نکالا پھر ماں کے پیوٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کر پھر اسے ایک جونک بنایا پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا پھر اس پر گوشت کو چڑھایا اور پھر خوبصورت شکل اطاف فرمائی اور اللہ تعالیٰ تین اندھیروں میں بچوں کو پیدا کرتا ہے تین اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین اور کیا کہنے میرے اللہ کے جو سب سے خوبصورت بناتا ہے سبحان اللہ میرے اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر میرے اللہ نے حضر آدم علیہ السلام کو بنایا بغیر معباب کے پیدا کیا اور میرے اللہ نے اما ہوا کو پیدا کیا اور حضر آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور ایک موجزہ اللہ تعالیٰ نے حضر صالح علیہ السلام کے جب قبیلے والوں نے ان کی قوم نے کہا کہ اوٹھنی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر معباب کے پیدا کی اور حضر اسم علیہ السلام کی قربانی کے وقت جنت سے آنے والا دنبا بھی بغیر معباب کے پیدا ہوا بہت ساری ایسی نشانی اللہ کی یہ صرف اللہ کی قدرت کا چھوٹا سا چھوٹا سا نمونہ ہے ایمان والوں کے لئے ورنہ اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میرے اللہ کی ذات تو وہ ہے اس کی طاقت وہ ہے جو صرف کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے میرے عزیزوں کوئی بھی وضیفہ کوئی بھی عمل صرف اس لئے ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعا کو قبولیت کے درجے تک پہنچا سکیں اور اللہ کیا فرماتا ہے میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانا میں نے دیا اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلازت جمع ہوتی ہے وہ تجھے پریشان نہ کرے اور تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا اٹھنا حرکت کرنا میں نے سکھایا کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے اور جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا ایک فرشتے کو بھیجا اس فرشتے میں پر پھلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے باہر لائے اور تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا اور جب تُو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا اور جب تُو آیا تو تیرے موں میں دانت کوئی نہیں کہ تُو کار سکے تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ تُو پکڑ سکے تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ تُو چل سکے جب تُو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا چکھ نہیں سکتا کٹ نہیں سکتا پھر جب تُو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمیں نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے دو سال تیرے لیے دودھ کے چشمیں اللہ چلاتا رہا کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے اور پھر اللہ کا ایک چھوٹا سا گلا سننے فلماتراراتا جب تُو ایسے ایسے چلنے لگا اور تیرے بازو مضبوط ہو گئی تیری چھاتی بھی پھیل گئی تو تُو میرے سامنے جھکنے کی بجائے تُو میرے ہی خلاف خڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے ان سب کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے تُو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری مانگ پوری کروں گا تُو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا اور جب معافی مانگنے آئے گا میں سارے معاف کر دوں گا تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں جب ہر چیز کا خالق ہر چیز کا مالک اللہ کی ذات ہے تو پھر ہم اسی سے مانگیں اسی سے اپنی مرادیں پوری کریں یہ آج کا عزیفہ جو ہے یہ بیٹے کے لئے ہیں لیکن آپ کی نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بیٹا یا بیٹی دونوں جو چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو تو میں عطا کروں گا ہماری اپنی گلتیاں ہوتی ہیں کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دیر ہوتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں اگر دیر بھی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز ہے اس کے خزانے پھرے ہوئے ہیں صرف اپنی یقین کے ساتھ یہ کرنا ہے جو اللہ بن باپ کے ہر چیز پیدا کر سکتا ہے وہ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ سے نوازے کا ہم تو پھر اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں یہ آج کا جو وظیفہ ہے یہ سورہ الامران کی آیت نمبر 38 کی ہے یہ حضرت ذکر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی وہ میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن واہیم ربی حبلی ملہ دنکا ذریعتن طیبہ انکا سمیع الدعا میرے عزیزوں آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے پانچ وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے سب سے بہتر یہی ہوگا کہ اگر میاں بیوی دونوں پڑھ لیں یا آپ نے بازوں نماز فجر یا بازوں نماز عشاء پڑھنا ہے پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لینا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دودھ ابراہمی نماز والا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ صبح کو پڑھ لیں بازوں نماز فجر یا عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں پانچ سو مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانی پہ تین پوکیں مارنی ہے اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کریں اولاد کے لئے آپ کو بیٹا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو بیٹے سے نوازے گی تو انشاءاللہ آپ کو بیٹی سے نوازے گا بیٹی ہو تو رحمت ہے بیٹا ہو تو نعمت ہے اور جس پانی پہ آپ نے پوکیں مارنی ہیں وہ پانی آپ خود بھی اس کو پیئیں اور اگر شوہر پڑھا ہو تو خود بھی پانی پیئیں اور اپنی بیوی کو بھی پلائیں اور اگر بیوی پڑھ رہی ہو تو وہ خود بھی پانی پیئیں اور اپنے خواند کو بھی روزانہ یہ پانی پلائیں اور اس کو آپ لگاتار اکتالیس دن تک کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی جو ہے وہ بہت پہلے عطا کر دے گا لیکن خوشی یہی کیجئے گا کہ اس کو آپ لگاتار اکتالیس دن تک کر لیں اگر اس سے زیادہ بھی کر لیں گے تو اس کا نقصان کوئی نہ ہوگا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا چلے میرے عزیز بھائیوں بہنوں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو وظیفہ بیان کیا ہے پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو یا کوئی کمی رہ گی ہو تو آپ نیچے کمیشنوں میں سے پوچھ سکتے ہیں جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواد رو دوں گا اور اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑے گا تو اس کا سواب اور اس کا عجل اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو عطا کرے گا چلیں اللہ سے دعا ہے اللہ اللہ سبی کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وظیف اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ